اسلام علیکم آج میں آپ کو جنرل نوٹمی کے امپورٹنٹ ٹوپکس مارک کرواؤں گی جنرل نوٹمی مائنر ہے میجر نہیں ایسے یہ تو اس کو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا دو چار ٹوپکس ہیں جو آپ کے آتے ہیں اگزیم میں اس کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا میں نے لائک حسین کی یہ والی بک جو تھی یہ پڑھی ہے جنرل نوٹمی کی مگر ساری بکس میں ٹوپکس ایک ہی جیسے ہیں ٹھیک ہے بہت سمیلر ہیں تو آپ جو بک پڑھتے ہو اس میں بھی یہی ٹوپک ہوں گے بس آپ نے یہ مارک کر لینے ہے ساتھ ساتھ کی کون سے امپورٹنٹ ہے اچھا جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انٹرڈکشن اس میں سے کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے صحیح ہے جو بیسک آپ کے پاس کیا کہتے ہیں پروٹوپلاس کی ڈیفینیشن ہے سیل کی ڈیفینیشن ہے یہ ساروں کو ہی آتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ نہیں ہے مگر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے فور بیسک ٹیشو ٹائپس یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی تو یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینے گوھر سے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ انٹرڈکشن ہے ان میں سے آتا نہیں ہے بہت رہر ہے کہ اس چپٹر میں سے کچھ آئے آپ نے ہسٹری آف انٹرڈکشن بھی کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس میں سے جو برانچی آف انٹرڈکشن آنی چاہیے صرف انٹرڈی کی سرف دیفینیشن آنی چاہیے گروس انٹرڈی ان کی دیفنیشن بائ訂껑 میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیفنیشن کے علاوہ کچھ نہیں پوچھیں گے آپ سے ٹھیک ہو گیا ایمبرولوجی NEUR الانٹرڈی ان کی دیفنیشن آنی چاہیے آپ کو جیل لانٹرڈی اس کی بھی دیفنیشن آنی چاہیے سستیمہ کے انٹرڈپس یہ بھی دیفنیشن آنی چاہیے صحیح ہو گیا ایمپورٹنس آف ایناٹمی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آئے گا اس میں سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایناٹومیکل ویریشن ان میں سے بھی کچھ نہیں آتا بس جو ڈیفنیشن آپ پاس ڈیفرنٹ ٹیپ آف ایناٹمی کی دیوئی ہیں وہ آپ نے صرف یاد کرنی ہے انٹرڈکشن آلہ چپٹر میں سے صرف ڈیفنیشن ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انٹرڈکشن آلہ چپٹر آجاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ایناٹومیکل نومنکلیچر یہ آپ پاس بہت ایمپورٹنٹ چپٹر ہے ٹھیک ہے اس چپٹر میں آپ پاس ساری بیسکس ہیں اگر یہ بیسکس آپ کو نہیں آتی تو آپ آگے ایناٹومیکل جو ایناٹومیکل ہے وہ آگے وہ بھی نہیں سمجھے گی ٹھیک ہے تو اس چپٹر کو آپ نے بہت بہت گوھر سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی ڈیفنیشن ہے جتنے بھی ڈیفنیشن ہے جتنے بھی پلینز کی جتنے بھی ڈیفنیشن کی جتنے بھی ساری آپ کو ڈیپورٹ آنی چاہیے along with examples ٹھیک ہے تو اس chapter میں آپ نے کیا کرنا ہے پچھلے میں آپ نے صرف definitions کی تھی اس میں definitions and examples آپ نے یاد کنیے ٹھیک ہے planes of the body یہ آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ آپ سے وائی وائی پوچھیں گے ٹھیک ہے sdq میں نہیں آئے گا اس کے بعد planes آپ کو تینوں آنے چاہیے ان کی definition سمجھ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد terms of position یہ جو table آپ پاس ہے اس کو آپ نے رٹہ مارڈے ہیں یہ بہت important table ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو terms آپ پاس آگے explain کی ہوئے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی definitions ہیں یہ ساری اور جو examples ان کے ساتھ دی ہوئی ہیں وہ آپ نے ساری یاد کرنی ہے ٹھیک ہو گیا dorsal, ventral, cranial cephalic, caudal یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی definition آپ کو آنی چاہیے reflection extension کی صحیح ہو گیا یہ سارا آپ کو آنا چاہیے reduction abduction کی definition آپ کو آنی چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ actions perform کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاس اکثر کیا کہتے ہیں جب آپ viva میں جاتے ہو یا پھر آپ کی کیا کہتے ہیں tactical ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں teachers اکثر کہ abduction کر کے دکھاؤ اس joint پر reduction کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے circumduction کیا ہوتی ہے circumduction کیسے perform ہوگی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ سے perform بھی کروا سکتے ہیں اس لیے flexion wrist joint پر flexion کیسے ہوتی ہے extension کیسے ہوتی ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس چپٹر کے concepts بہت important ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد rotation circumduction بہت important ہے circumduction آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ it is the combination of all the movements ٹھیک ہے وہ یہ perform کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے pronation supination very very important آپ سے بازو کا پوچھ لیتے ہیں pronation کر کے دکھاؤ supination کر کے دکھاؤ اچھا جی اس کے بعد مرموس کیا ہے protection elevation opposition یہ ساری چیزیں terms of laterality یہ آپ کو آنے چاہیے ipsi lateral جو ہے وہ آپ سے ایک سے پوچھ لیتے ہیں اور یہ بس important ہے numbering آپ سے اس میں سے کچھ نہیں پوچھتے کہ numbering of digits بس اس چپٹر میں آپ پاس جتنی بھی terms ہیں ان کے concepts بہت اچھی طرح آنے چاہیے آپ پاس different joints پہ وہ movements کیسے ہوں گی وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور examples آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس joint میں یہ اس کی example بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں bones and cartilage پہ یہ بھی important chapter ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو میں بتاتی ہوں کیا کیا آئے گا bone کے functions آپ سے نہیں پوچھتے بہت کم ہے کہ آپ سے پوچھیں bones کے function ٹھیک ہو گیا types of bone tissue important ہے types of bone tissue and development of bones development of bones very very important ہے ھیک ہے embryo میں بھی آپ پڑھو گے اس میں بھی آپ پڑھو گے تو development of bone آپ کو آنی چاہیے types of bone جو آپ پاس ہوتی ہیں developmental classification میں وہ آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے type of bone tissue آپ نے ایک important یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ پاس axial bones total کتنی ہیں اور pendicular bones total کتنی ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ پاس total number of bones in adult یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ MCQ point of view سے important ہے اس کی point of view سے یہاں پہ آ جاتا ہے classification of bone developmental classification میں membranous bones اور آپ پاس cartilaginous bone membrocartilaginous bones یہ تینوں آپ کو ان کی examples ان کی definition آپ کو to the point یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور embryo میں جب آپ پڑھو گے تو ان کی development کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پاس کیا آ جاتا ہے regional classification یہ آپ سے نہیں پوچھتے ٹھیک ہے وہ بہت کم ہے کہ آپ سے regional classification پوچھیں آپ سے developmental classification زیادہ پوچھتے ہیں classification according to size and shape it is important آپ پاس sq میں آ سکتا ہے ہمارے پاس یہ ایلا question sq میں آیا تھا long bones short bones typical long bones irregular bones یہ ساری آپ نے گھوڑ سے پڑھ لینا ہے systemoid bones very very important اس والے پیراگراف میں آپ پاس mcq بھی بن سکتا ہے اور آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں systemoid bones ہوتی کہیں اس کو آپ نے گھوڑ سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ جب یہ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے کہ بیچ بیچ میں سے کچھ lines ہیں جو important ہیں ڈیفنیشن اور examples جو ہیں وہ important ہیں سارا پیراگراف آپ پاس important نہیں ہے پڑھنے والا ایکسیسری bones ایکسیسری bones آگے سے دو ٹائس میں ہوتی ہیں سپر نیومری bones بارمینیم bones یا کوئی یاد ہونی چاہیے صحیح ہو گیا heterotrophic bones اس کے بعد آپ پاس آ جاتے ہیں markings impression on a bone یہ important نہیں ہے this is not important آپ سے markings اور impression کی ڈیفنیشن بغیرہ کوئی بھی نہیں پوچھتا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ read دے دینا اس میں سے کچھ آتا نہیں ہے اس کے بعد gross not me of a adult typical long bone اس میں سے بھی آپ پاس کچھ بھی نہیں آتا بس آپ پاس جو diafaces epiphaces بغیرہ ان کی definitions ہیں یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ پاس secondary centers of ossification primary centers of ossification یہ دو چیزیں ہیں جو ادھر سے آتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب پاس definition دی ہے primary center of ossification یہ آپ کو term پتا ہونا چاہیے اور secondary center of ossification یہ آپ کو term پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس کیا ہو جاتا ہے یہ important ہے epiphaces diafaces بغیرہ epiphaces اور اس کی types یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے development of bone میں آپ کو پہلے بتا چکہیں جہاں پہ بھی development anatomy of the bones وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے انٹرومیمبرینس osteogenesis اور انٹرہ cartilaginous osteogenesis یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے کون کون سی bones میں یہ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد bone بان دیوئے ہیں from the knee i flee towards the elbow کو جی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور ایک اور ایم سی کی بہتا ہے that the fibula violates the rule of ossification یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی bone ہے جو rule of ossification کو وائلیٹ کرے گی تو یہ ہے fibula بس ادھر دیا ہو ہے اس کے بعد blood vessels of the bones ان میں سے بھی کچھ بھی نہیں آتا یہ آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا ڈیٹیل میں اس چپٹر میں جو سب سے important question میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں جو بنتا ہے development جو آپ پاس بونس کا پروسیجر ہے وہ آتا ہے آپ پاس حدت ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس میں سے arteries میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا veins میں سے بھی کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے blood supply of short bones wrong bones irregular bones ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا بعد آپ پاس آجاتا ہے bone injury and repair very very important healing of fracture جو ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے fractures کی ٹائپ جو closed fracture open fracture یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے healing of fracture میں جو آپ پاس چار steps چار پانچ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سارا پروسیس آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی کیوں میں آ جاتا ہے healing of fracture کی پروسیس ہوتی ہے cartilage is very very important یہ آپ نے سارا اچھے سے یاد کرنا ہے cartilage والا آپ پاس types اور examples جتنی بھی دیوئی ہیں cartilage کی وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے hyaline cartilage اس کی کدھر کدھر یہ present ہوتا ہے distribution fibro cartilage elastic cartilage یہ تو آپ نے یاد کرنا ہے cartilage اس پر پورا ایک sq بان سکتا ہے cartilage میں یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا دوسرا چپٹر ہو گیا چوتھا چپٹر joints جوائنٹس میں آپ کے پاس جب جوائنٹ سارا چپٹر پڑھنا ہے تو جو بیسٹ طریقہ ہے جوائنٹ سارا چپٹر پڑھنے کا اس کا ہے کہ آپ نے ایک flow chart بنا لینا ہے کیونکہ جوائنٹس آلے چپٹر میں آپ کے پاس classification types of joints بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوئے اور وہ sq میں آپ پاس آ بھی جاتا ہے تو آپ نے جوائنٹ سارا چپٹر پڑھنا ہے اور اس کا اپنے ایک ساتھ ساتھ flow chart بنانے لینا ہے ایک classification of joints آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس fibrous joints اور وہ آگے سے کونس ہیں sutures syndesmosis یا آپ کو ان کی ڈیفینیشن اور ان کی ڈسٹریبوشن یہ کدھر کدھر ہوتی ہیں وہ پتا ہونا چاہیے سوچرز میں آگے سے آپ کو بتایا ہو ہے کہ یہ ڈسوچرز ہیں یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے this is very important ٹھیک ہے جوائنٹ سارا چپٹر تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بہت ڈیٹیل میں کرنا ہے یہ جوائنٹس جوائنٹس آجاتے ہیں فیبرس جوائنٹس کے بعد یہ اس کی جو دو ٹائپس ہیں یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اچھے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس یہ سارے جتنے بھی جوائنٹس ہیں یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اچھا جوائنٹ کا سٹرکچر آپ پاس دیا ہوتا ہے سائنوویل ممبرین اس کے بعد آپ پاس فیبرس کپسیول آرٹیکلر کارٹیلیج لیگامنٹس ٹھیک ہے سائنوویل فلویڈ ان ساری چیزوں کی آپ کو پاس ڈیفینیشن آنی چاہیے اور آپ پاس جوائنٹس کا سٹرکچر جو ہے وہ آپ پاس ڈراؤ کرنے کے لئے آجاتا ہے تو آپ کو جوائنٹس کا سٹرکچر ہے ڈراؤ کرنا وہ آنا چاہیے جوائنٹس آلی چپٹر میں ایک کلاسیفکیشن آف جوائنٹس امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جوائنٹس کی جو سٹرکچر ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور کمپننٹس جو ہوتے ہیں جوائنٹ میں لیگامنٹس سائنوویل فلویڈ سائنوویل ممڈین یہ ساری چیزیں آپ کو بتا ہونا چاہیے اچھا آرٹیکلر ڈکس جو ہیں اس کا فنکشن آپ سے پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے فنکشن یہ جو ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کی میں بات کر رہی ہوں صحیح ہو گیا یہ جو دو ڈائیگرام سے یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوں چاہیے یہ ڈرو کرنے کے لئے آ جاتی ہیں منسکائے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے لیبرا کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ جو موومنٹس سائنوویل جوائنٹس سائنوویل جوائنٹس جو ہیں ان کی کلاسیفکیشن آتی ہے ٹھیک ہے موومنٹس آپ موومنٹس کا آپ سے نہیں پوچھتے موومنٹس کی آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے بس موومنٹس جو ہوری ہیں ان کے نام آپ کو پناہ ہونا چاہیے آگے کلاسیفکیشن جو آپ کے پاس ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کلاسیفکیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سائنوویل جوائنٹس پر ان کی کلاسیفکیشن پر پروپر ایسی کی specially بن کے آتا ہے تو یہ آپ کو اچھے سے بتا ہونا چاہیے سب سے important ہیں سائنوویل جوائنٹس بہت بہت important ہیں ٹھیک ہے اس کے거 máximo آپ نے اس کا یاد کرنا ہے یہ جو سارا ہے یہ آپ پاس ایک ایسی کیو بن کے آپ سے پر فیکٹرز ریسپانشبول فور سٹیبلیٹی آف سائنوویل جوائنٹس اس کو آپ نے بہت ڈیٹیل میں نہیں کرنا یہ جو ون اور ٹو پوائنٹ دیا ہوئے صرف آپ کو یہ پوائنٹ بتا ہونے چاہیے یہ جو تین چیزیں آپ پاس دی ہوئی ہیں یہ صرف آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ جو آگے پیراکراف میں رکھا ہوئے یہ آپ نے کرنے کی ضرورتی ہیں بلڈ سپلائے نرز سپلائے آف سائنوویل جوائنٹس یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھتا مگر آپ سے ہیلٹنس لوہ جو ادھر دیا ہوئے ہیلٹنس لوہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اس بات کومنٹ جوائنٹ انجریز انڈیز یہ بھی نہیں کوئی پوچھتا بس آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ انجریز ہی ہو سکتی ہیں ان کی آگے سے ڈیٹیل بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیلٹنس لوہ آپ کو بتا ہونا چاہیے آپ کو پاس آ جاتا ہے مسل زالہ چپٹر مسل زالہ چپٹر میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ بہت ڈیٹیل میں نہیں کرنا اس کو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو پاس فنکشن آف مسلز ہیں وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ جو پوائنٹس ہیں صرف وہ بتا ہونا چاہیے اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا اس کے بعد جو ٹائپس آف مسلز ہیں سکیلٹل مسل، سمودھ مسل، کارڈیک مسل ان کا آپ نے ٹیبل بنا لینا ہے اور ان میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ چاہیے آپ گوگل ایمیجز سے دیکھ لو وہ ڈیفرنسز آپ نے اس ٹیبلیٹڈ فارم میں لکھ لینا ہے اور انہی ڈیفرنسز کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک دفعہ ریڈ دے دینا ہے اچھے سے آپ کو یہ ڈیفرنسز آنے چاہیے ایسی کیوں میں آپ پاس آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پاس آ جاتا ہے سکیلٹل مسل، سکیلٹل مسل فائبر خیلٹل مسل فائبر ریڈ وائٹ میں آپ کو فارک پتا ہونا چاہیے آپ کی فیزیو کی بک میں بھی دیا ہے آپ کے بطریب میں بھی اپس یہ اپس امپورٹنٹ ہے اور غنرل پوہ بھی وائٹ فائبر تو servus بھائیڈ فائیوڑ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پاس فیشیاں آ جاتے ہیں ان کی صرف اور صرف آپ کو ڈیفنشن دیفینشن اپس اپنے کو فائشیاں جلو آپ پاس پکھا ہونا چاہیے کونیکٹیو ٹیشو کمپوننٹ آف مسلز ٹینڈنز ہوگے ٹھیک ہے لگمنٹس ہوگے ان کی آپ کو ڈیفنیشن ادھر دی ہوئی ہے صرف وہ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپو نیوروسیس کا ٹرم دیا ہوئے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے صرف ڈیفنیشنز کرنی ہے اس والے پیراغراف میں پارٹس آف مسل کچھ بھی نہیں امپورٹنٹ اس میں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسل اٹیشمنٹس اوریجن انسرشن وغیرہ ان کی صرف آپ کو پ برس جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کو اوریجن کرتے ہیں جہاں پہ جا کے وہ انڈ ہوتے ہیں انسرٹ ہوتے ہیں اس کو آپ انسرشن کہتے ہو ٹھیک ہے یہ صرف مسل اٹیشمنٹس کی ڈیفنیشن آپ نے کرنی ہے ٹینڈنز کی ڈیفنیشن لگمنٹس کی ڈیفنیشن فیشیا کی ڈیفنیشن کارٹلیج کی ڈیفنیشن انٹرمسکیلر سپٹا کی ڈیفنیشن صرف اور صرف ڈیفنیشن ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا لبریک آپ نے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا کلاسکیشن آف سکیلٹل مسل نہیں آتی صحیح ہو گیا جو آپ پاس مسل جو ہیں ان کی جو کلاسکیشن تھی سکیلٹل سمودھ اور کارڈیک مسل وہ آتی ہے مگر سکیلٹل مسل کی جو آگے سے کلاسکیشن ہے سرکلر مسل سپائرل مسل وغیرہ وغیرہ یہ آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ جو پیرا پورا مسلز فائبر ابلیگ ٹو دی لائن آف پول یہ بالکل فضول ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے مگر آپ نے جو یہ جو ڈائیگرام دی ہوئی ہے اس میں نیچے آپ پاس دکھا ہوئے کہ یہ سٹریپ ٹائپ آف مسل ہے یہ سپائرل ٹائپ آف مسل ہے یہ ڈائیگرام جو ہے یہ آپ نے یہاں کر لینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ بس آسکیشن میں ایڈینٹیفکیشن کے لیے آ سکتی ہے ورنہ اس میں سے ایس سی کیو ایم سی کیو کوئی نہیں بڑھنے لگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایگونسٹ انٹاگونسٹ ویری ویری امپورٹنٹ ان کی ڈیفنیشن ان کی اگزیمپل آپ کو پتا ہونا چاہیے نیمینگ آف مسل components psychекст Chamber Avatar خ Release 필igi اeftس آسکر ان کی بھی definition جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے نیمینگ آف مسل کوئی بھی نہیں پوچھنے لگا not important Sticker blood Đ Benedict12 not important lik transit nerve d and 220 not important he got got صرف اس کو Divide کر لینا آپ نے airplane,… motor unit is important JOE monitoring constraint very very important conce bao آپ کو فیزیو میں بہت اچھی طرح بتا چکے ٹونک کونٹریکشن فیزی کونٹریکشن یہ ساری ڈیفلیکسیف کونٹریکشن جی آپ کو ساری بہت اچھی طرح اپنی ڈیٹیل میں جو جتنا بھی ادھر لکھا ہوئے نا کونٹریکشن اور مسل سے لے کے انڈ تک جی آپ کو بتا ہونا چاہیے سٹرین اور سپیزم میں فرق بتا ہونا چاہیے پریلیسز اور اس کی آگے سے ٹائپس جو ہیں ہیمی پلیجیا کارڈری پلیجیا پیرا پلیجیا یہ تینوں آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان میں فرق بتا ہونا چاہیے کونٹریکشن ساری بہری بہری امپورٹنٹ اس کے بعد سکیلٹل سمودھ اور کارڈیک مسل میں جو فرق تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا اس کے علاوہ اس چپٹر میں جو ہے ڈیفینیشن جو چھوٹی چھوٹی دیویں ہیں آپ پاس ریڈ فائبرز ان میں فرق وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے سرکیلیٹری سسٹم آپ پاس سرکیلیٹری سسٹم سے اتنے سوال نہیں آتے ایسے مگر ایٹ اس امپورٹنٹ ٹھیک ہے اس میں بھی چھوٹی چھوٹی دیفینیشن جو آپ کو بتا ہونا چاہیے سی وی ایس کی دیفینیشن ٹھیک ہے سی وی ایس ہوتا کیا اس کے کمپننٹس کیا ہے ہارڈ بلڈ یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے بلڈ کی دیفینیشن آپ کو بتا ہونا چاہیے اس کی کونٹیٹی کتنی ہوتی ہے بوڈی میں پلاسما کا بتا ہونا چاہیے آپ پاس ٹھیک ہے فارمڈ ایلیمنٹس جو بلڈ میں ہوتا ہے ربی سی وی بی سی وغیرہ ٹھیک ہے ان کی آپ پاس صرف کونٹیٹی جو ادھر لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے پلیٹلیٹس کی 150,000 to 400,000 پار مایکرو لیٹر آف بلڈ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو بتا ہونا چاہیے ایک ان کی کونٹیٹی کہ کتنے ہیں یہ بلڈ میں ٹھیک ہے دوسرا ان میں نیوکلیس وغیرہ جو چھوٹی موٹی ان کی ڈیٹیل ہے وہ بتا ہونا چاہیے اور کیا کہتے ہیں ان کے پاس جو ان کا فنکشن ہے وہ بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہارٹ کچھ بھی نہیں پوچھتے اس میں سے صحیح ہے بس آپ نے اس کو ایک دفعہ دیئٹ کر لینا ہے جب آپ کو گروش نوٹ میں سے اگر آپ دیکھو گے تو وہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ادھر آپ پاس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے سٹرکچر آپ کو بتا ہوتا ہے وہ بندہ خود بھی لکھ سکتا ہے اب اس لیول پہ آپ آگئے ہو کہ ہارٹ کا سٹرکچر تو آپ کو رٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹونی کا انٹیما میڈیا اور ایڈونٹیشیا ان کی ڈیفینیشن آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوری ماں سے آپ نے اس جانتے ہیں آپ کو اب میں یاد ہونی چاہیے کی دیفینیشن یاد ہو stuff کس آرگن میں ہے اور تیسری جو چیز ہے آپ کو ان کی ڈیاغرام بنانی آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو آپ پاس 6.1 پہ جو ڈیاغرام دیوئی ہے ٹھیک ہے جو آپ پاس لیبلنگ کی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس آگیا تھا کیا کہتے ہیں آرٹیو بینس شنٹ جو تھا ٹھیک ہے ادھر سے ہائیڈ کر دیا تھا اور یہ پچر تھی کہا تھا کہ یہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹینلز وینز یا آپ پاس صرف ان کی ڈیفنیشنز اور ٹائپس ہیں یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا فنکشنل کلاسیفکیشن اپ بلڈ ویسلز ایز ایمپورٹنٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی امونومک بے شک آپ بنا لو اور اس کو یاد کر لو اس ایمپورٹنٹ فنکشنل کلاسیفکیشن ایمپورٹنٹ ہے آپ پاس ایناسٹرموز جو ہیں اس میں سے آپ کے پاس ایس اچ کچھ بھی نہیں پوچھتے ایناسٹرموز ہے وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے زیادہ ڈیٹیل میں ٹھیک ہو گیا مگر آپ نے اس کو ایک دفعہ اچھے سے گوڑ سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے آتا نہیں ہے سرکولیٹری روٹس صرف آپ کو سمجھنا ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہے اس کی سمجھ ہونی چاہیے یہ بھی نہیں آپ کے پاس آتا ہے کرونری سرکولیشن اوکلیٹری اس کا سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے کرونری السرکولیشن اپنا اچھے سے کر لینے کا کارھ سمجھ لینا ہے ویزا وزورم کیا ہوتا ہے یہ اب ہوتا ہونا چاہیے ادھر ایک چیز ہی امپورٹنٹ کے تھوریسک ڈکٹ کدھر اوپن ہوتا ہے لیفٹ سبکلیوین وین میں اور رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ کدھر اوپن ہوتا ہے رائٹ سبکلیوین وین میں یہ چیزیں ہیں جو ادھر لکھی ہوئی ہیں چھوٹی موٹی ایم سی کی پوائنٹ آ ویو سے آپ کو پاس امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھوریسک ڈکٹ اوپنس انٹو لیفٹ سبکلیوین وین اور رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ جو ہے وہ اوپنس انٹو رائٹ سبکلیوین وین ٹھیک ہو گیا ایس 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 لیمف والے میں سے آپ سے نہیں پوچھتے انٹیگیو منٹری سسٹم is not important صحیح ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے یہ آپ کو پاس ہسٹو میں امپورٹنٹ ہے ہائے ادھر آپ کا امپورٹنٹ نہیں ہے پھئر نیلز وغیرہ کچھ بھی نہیں آتا چاہیے اس میں سے ٹھیک ہے اس چپٹر کو آپ بے شک ایک ریڈ دے دو کافی ہے نروس سسٹم جتنی ڈیٹیل میں لکھا ہویا اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا اگین نیورونز نیورونز کی ٹائپ ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں نے گلتی کی تھی اس کو پڑھ کے مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا تھا اس میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نروز جو ہیں ان کی ٹائپس آگے سے یہ کرینیل نروز پائنل نروز اور اس کے بعد کرینیل نروز جو با رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس میں سے آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا جو چھوٹی موٹی ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے ٹائپس آف ڈیسپٹرز جو ہیں وہ آپ نے کر لینی ہے یہ جو آپ کے پاس اتنا زیادہ فنکشنل کلاسیفکیشن آف پیریفرل نروز فائبرز جو ہے نا اس کو تو بالکل بھی فضول ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے فنکشنل کلاسیفکیشن آف پیریفرل نروز فائبرز جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا گینگلیونز بغیرہ نہیں آتے ہیں صحیح ہو گیا یہ آپ کے پاس گروہ سناٹمی میں امپورٹنٹ ہے اور اس طرح ہمارے سارے چپٹر جو ہیں جنرل نوٹ می کے وہ ہو جاتے ہیں کتم ایمیجنگ اینا در ویج آف ایکسپلوڈنگ دو بھوڑی یہ تو میرے خیال سے ہمارا انکلیوڈڈ بھی نہیں تھا بس